فیمنیزم کیا ہے اور فیمنیسٹ ایکٹویزم کیا ہے فیمنیسٹ ایک موفمنٹ ہے جس میں رائٹ ٹو ایڈوکیشن آیا رائٹ ٹو پرپیٹی ان کو چاہیے تھا رائٹ ٹو لیبرٹی ٹو سپیک آیا پاکستان میں تو یہاں پہ عورتوں کی بیسک رائٹس ہی ہم انہیں نہیں پروائیڈ کرتے ہیں ہمیں تو اسلام ہمارے رائٹس دیتا ہے بلکل دیتا ہے آپ وہ کیا اپھول کر رہے ہیں ان رائٹس کو آپ تو نہیں کر رہے ہیں بکلا کو اپنے رائٹس نہیں ملتے ہیں بزنس کمیونٹی کو اپنے رائٹس نہیں ملتے ہیں جب ان کو اتجاج کرنے کی اجازت ہے تو ایک عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے جہاں وہ ڈیسنسی کو کروس کرتی ہیں جہاں پر باتیں تھوڑی مختلف ہو جاتی ہیں جو کہ کلچریلی اسیپٹبل نہیں ہیں وہاں پر اعتراض آتا ہے میں اس چیز کو کمپیٹلی اس چیز کی ایڈوکیٹو ہمیں سٹرانگلی اس چیز کو کنڈیم کرتی ہوں ان عورتوں کے لئے جو اس چیز کو غلط طریقے سے لے کے چلتی ہیں ہمارے ملک میں ریپ ہوتا ہے ہمارے ملک میں عورتوں کو حراس کیا جاتا ہے اور عام پبلے کے لئے حراس کیا جاتا ہے وہ چیزیں جسٹیفائید ہیں تو کیا انہی چیزوں پر اعتجاج کرنا جسٹیفائید کیوں نہیں ہے ہمارا تو آئین ریپ کی بھی سزاؤں کی بات کرتا ہے کیا ان مجرمان کو سزائیں دی جاتی ہیں کہ عورتوں کو اپنے رائٹس ملیں تو وہ تو موجود ہیں اب تو قانون بھی آگئے ہیں لیکن دی پوائنٹ اس ہمارے یہاں پر ڈویسٹک وارلنس بہت زیادہ ہے اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا سر اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ بھیلوں کے حق مار لیں اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ بیٹیوں کو ان کے حق نہ دیں اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ ان عورتوں کے تشدد کریں جو کمزور ہیں کیا صرف عورت مارچ ہی ایک نمائندگی کر رہا ہے فیمنزم کی پاکستان میں عورت مارچ کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کی بہتری کے لیے کام ہو فیمنزم کا فائدہ ہوا کیا پاکستان صرف چیزیں کامیاب تب ہوتی ہے جب لوگ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں راج کھان دیا مستیاں نے اور کچھ نہیں ہے اسلام علیکم می نام اس بیرسٹر عمر سعید اور میں آپ کو بیرسٹر لیگل آئی آج کا ہمارا ٹاپک فیمنزم پر ہے فیمنسٹ ایکٹیوزم پر ہے اور پاکستان میں یہ کیوں بنا پراہ ہے آج اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیرسٹر عمرت شیخ صاحب موجود ہے اسلام علیکم کیا حال ہے عمرت آپ کا اچھا عمرت یہ بتائیے کہ فیمنزم کیا ہے ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں اور فیمنسٹ ایکٹیوزم کیا ہے عمرت صاحب سے پہلے تو بہت تینکیو سو مچ آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے مجھے اس ٹاپک کیوں پر بات کرنے کا موقع دیا جو فیمنزم کا ٹاپک ہے پاکستان میں بہت زیادہ مسانڈرسٹوڈ ہے اور اس کو لوگوں نے بہت زیادہ اس کے بارے میں نا مسکنسپشن بنا لیا ہوئے کہ فیمنزم ہے کیا فیمنزم پہلی بات بہت زیادہ اس میں ویرائیٹیز ہیں ایک ہمارے پاس آجاتا ہے ریڈیکل فیمنزم میں زیادہ تو اس کی تھیوری میں انڈپ نہیں جاؤں گی لیکن آپ کو ایک اوورال ویو ضرور دوں ریڈیکل سے مراد ریلیجس ریڈیکل سے جو ایکسٹریم لیول کا فیمنزم ہے جس میں میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح اس کی ویرییشن کو لے کے چلتے ہیں اور ایک آتا ہے جس میں ہمارے پاس کلچرل فیمنزم آتا ہے جس طرح ہم اکثر جنڈر سٹاڈیز میں پڑھتے ہیں مارکسس فیمنزم آتا ہے اور لبرل فیمنزم آتے ہیں فیمنزم ان ایت سیلف ایک کونسپٹ یہ تھا کہ یہ عورتوں نے اپنے لیے ایک رائٹس لینے کے لیے ایک انہوں نے موومنٹ سٹارٹ کی تھی سٹارٹ یہ 1920 سے ہوئی بھی ہے سفرگیج موومنٹ سے جب سب سے پہلے آپ کو رائٹ ٹو ووٹ چاہیے تھا پھر اس کے بعد اس میں ڈیفرنٹ بیرییشنز آئیں ڈیفرنٹ ملکوں میں آئیں جس میں ان کے پاس رائٹ ٹو پروپیٹی ان کو چاہیے تھا پھر آہستہ آہستہ ایمپرویومنٹ ہوئی جس میں رائٹ ٹو ایڈوکیشن آیا رائٹ ٹو لیبیٹی ٹو سپیک آیا رائٹ ٹو رائٹس اس طرح کے آئے جہاں پہ ان کو تھا ہائر جوبز میں ہمیں رائٹس ملے اس طرح یہ چیز آتی گئی آتی گئی آتی گئی سر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تو یہاں پہ عورتوں کی بیسک رائٹس ہی ہم انہیں نہیں پروائیڈ کرتے ہیں ہم انہیں میں بہت زیادہ کتاہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ عورت مارچ اور اس طرح کی موومنٹس انیشیلی سٹارٹ ہوئی تھی لوگوں نے اس کا بہت مسکنسپشن اٹھایا ہے کہ یہ کس وجہ سے یہاں پہ آئیں ان کا کوئی اتجاج کرنے کا کیا ریزن تھا انہوں نے کوئی وہ کہتے ہیں نا ایک ملک میں ریولوشن کس طرح کہ یہ لے کے آنا چاہتے ہیں خدا نہ ہاستہ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کر دینا تھا حالانکہ وہ ایک بیسک رائٹ ہے جس میں وہ صرف عورتیں اپنا حق مانگ رہی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں ہماری ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے ہمیں ایکول پے ملنی چاہیے جو ہم لوگ چیز مانگ رہے ہیں ہمیں اس طرح مردوں کے حساب سے اس کی برابری کے طور پر ملے نہ کہ اس کا مقصد سوری بس ایک بات بولوں گی نہ کہ اس کا مقصد ہے کہ آدمی کو نیچے لے کے آنے لیکن ان کی برابری کے طور پر اس کو لے کے چلنا ہے یعنی بات ایکولٹی کی ہے بالکل ہمارے مذہب نے اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہی حقوق دے دی ایک اسلامی ملک میں ہم رہتے ہیں بالکل تو ہاو کم وہ چیزیں جو اسلام میں پہلے سی موجود تھیں رائٹ ٹو انہاریٹنس رائٹ ٹو ایڈوکیشن رائٹ ٹو ہیو یور ماریج ویڈوکیشن اپرسن اپرسن اپر چوز تو پھر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے پاکستان میں یہ چیزیں کیوں نہ ہیں کیا کلچرل کوئی بیریئر ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس پر بتائیں گے سر آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور میں اس پر بعد صرف ایڈ آن ایک چیز کہوں گی سر جیسے ہمارے یہاں پر قوانین بنے ہوئے ہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایکزیکیوشن کی تو اس کی ایکزیکیوشن میں ہم مار کھا جاتے ہیں اسلام تو چودہ سو سال اتنا خوبصورت پہلے ریلیجن آ چکا ہے جس میں عورت کا مقار آدمی سے کہیں انچائے اگر ہم اس کی تشریح بیٹھ کے کریں کیونکہ آدمی کو تو عورت کا محافظ بنایا گیا ہے تو پروٹیکشن تو اس چیز کی اور گارڈ تو اس چیز کو کیا جاتا ہے جو بہت ایک چیز جو آپ کہتے ہیں سونے کو گارڈ کرتے ہیں بہت ایک خاص چیز کو گارڈ کیا جاتا ہے تو اس لیول پہ اس کی گارڈین شپ کے بارے میں کہا گیا ہے لیکن بات یہ کہ سر اس کی ایکزیکیوشن آج کل کے زمانے میں اچھی نہیں ہو رہی ہے کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خطیجہ علیہ السلام سے جب ان کی شادی ہوئی وہ تجارت نہیں کر رہی تھی کیا حضرت عمر علیہ السلام کے ٹائم پہ عورتیں مارکٹ ٹریڈنگ میں تھیں اور ہمارے پاس ان عورتوں کے نام بھی موجود ہیں میں ابھی کوئی مسکوٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں بس میں نے خود ان کے بارے میں پڑھا ہے عورتیں اس ٹائم پہ بہت ایکٹف تھی کیا حضرت عائشہ نے ایک جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا وہ جنگ نہیں آگے لے کے چلی تھی انڈر ایک عورت وہ چیز چل رہی تھی آیا کہ ہم ان چیزوں کو آج ان کے ٹرو ایسنس میں کیوں نہیں اپلائے کر پا رہے ہیں اسی ایکزیکیوشن کے لیے عورت مارچ اور فیمنزم کا کونسپٹ نکلا ہے کیا یہ جو عورت مارچ ہے یا فیمنسٹ ایکٹیوزم ہے ہم نے دیکھا ہے کوئی ویو آئی ہے پاکستان میں اور یہ چیزیں منظر عام پر آئیں اس سے پہلے یہ چیزیں کہا تھیں اور یہ کتنی کامیاب ہیں یہ بتائیے سر ایج آف انلائٹنمنٹ کا کونسپٹ ہم لوگ اکثر پڑتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں پر جو ڈیفرنٹ ویوز آئی ہیں وہ پاکستان میں بہت دیر بعد آئی ہیں اگر ہم شروع کی بات کریں تو ہم نے اکثر یہ چیز دیکھی ہے کہ پہلے جب ان ملکوں میں یہ جس طرح کے دوسرے ملکیں ان میں جو چیزیں سو سال پہلے آئیں وہ پاکستان میں سو سال بعد جا کے آئیں اور جب پاکستان میں وہ تحریکیں چلنا شروع ہوئیں تو سر آپ کو پتہ ہے کس طرح کا بیک لاش ہمیں ملا ہے ابھی یہاں پہ گلیبرٹی چوک میں ایک عورت مارچ نکلتی ہے کرنا ان بچاری عورتوں نے کچھ نہیں ہوتا صرف بورج لے کے بیٹھنا ہوتا ہے اور ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم وہاں پہ پتھر ان کو مارنے شروع کر دیتے ہیں لوگ وہاں پہ آکے احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں بل بورڈ میرے جسم میری مرضی کا اتنا بڑا رولہ پڑ جاتا ہے شازی خانزادہ صاحب آپ حمایت کر رہی ہیں عورت مارچ کی یا آپ مخالفت کر رہی ہیں نہیں سر میں بالکل مخالفت نہیں اس چیز کی کر رہی ہوں میں تو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ان کا آپ پرپس دیکھیں دیکھیں سر یہاں پہ جب لیبر کو اپنے رائٹس نہیں ملتے ہیں میں اب ایک 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 انیلوجی ڈرو کر رہے ہوں وکلا کو اپنے رائٹس نہیں ملتے ہیں بزنس کمیونٹی کو اپنے رائٹس نہیں ملتے ہیں جب ان کو احتجاج کرنے کی اجازت ہے تو ایک عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے عورتیں تو پھر آپ کی پاپیولیشن کا اتنا اتنا بڑا سکتی ہے احتجاج کرنے کا حق ہے لیکن جہاں وہ ڈیسنسی کو کروس کرتی ہیں جہاں پر باتیں تھوڑی مختلف ہو جاتی ہیں جو کہ کلچریلی اسیپٹبل نہیں ہیں وہاں پر اعتراض آتا ہے رائٹلی آپ اس پر کیا کہیں سر ہمارے ملک میں ریپ ہوتا ہے ہمارے ملک میں عورتوں کو حراس کیا جاتا ہے اور عام پبلکلی حراس کیا جاتا ہے وہ چیزیں جیسٹیفائیڈ ہیں بلکل انجیسٹیفائیڈ ہیں تو کیا انہی چیزوں پر احتجاج کرنا جیسٹیفائیڈ کیوں نہیں ہے انہی چیزوں پر ہی وہ جیسٹیفائیڈ کرتے ہیں ان بل بورڈز کو اگر ہم کلوزلی پڑھیں اور ان کے مطلب نکالیں تو وہ یہی بات کر رہے ہیں میرا جسم میری مرضی کے اوپر اتنا زیادہ مسئلہ بنا لوگوں نے اس کو لباس کے اوپر کیٹیگرائز کر کے ایک سٹیگمٹائز کر کے بات کر دی سر اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کے پاس ایبورشن رائٹ کا حق ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس کا جسم ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر وہ ایک ریپ وکٹم ہے اور وہ ایک بچے کو اپنے ساتھ کیری نہیں کر سکتی ہے تو اس کے پاس وہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ جو چاہے کر سکے اس بات کے اوپر ہمارا آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے سر ہمارا آئین اگر ایک ان لیجٹمنٹ چائلڈ ہوگا تو کیا اس چیز کو ہماری سسائیٹی ایکسپٹ کرے گی کیا جس طرح کا معاشرہ جتنے پیچھے اور جتنے بیک ورڈ ہمارے ہاؤس ہولڈز ہیں ان چیزوں کو وہ آگے لے کے چلیں گے ہم یہاں ہمارا تو آئین ریپ کی بھی سزاؤں کی بات کرتا ہے کیا ان مجرمان کو سزائیں دی جاتی ہیں ہمارا تو آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کو آپ پکڑوائیں اور اسے زیادتی کرے شاروق جتوئی جیسے لوگوں کو آپ رہا کر دیتے ہیں جب آپ کے پاس اس طرح کے وہ تو عدالتی معاملات ہیں اس پر تو میں کومنٹ نہیں کر سکوں گا سر لیکن بات اتنی ہے کہ جب ہم یہاں پہ انصاف نہیں دے سکتے ہیں جب ہمارا آئین ہی ان عورتوں کی محافظ نہیں بن سکتا جب وہ اپنے رائٹس لینے جاتے ہیں تو پھر میرا سوال صرف اتنا ہے کہ وہ صرف اپنے بل بوٹ پکڑ کے اپنی اعتجاج کیوں نہیں کر سکتی ہیں اور وہ بھی ایک پیسفول اعتجاج جس میں وہ شاید صرف اویرنیس پھیلا رہی ہے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر رہی ہے اور ان کی قوانین کے اوپر عملی طور پر کام کرنے کے لیے ریکویسٹ کر رہی ہے اس میں غلط کہاں ہیں وہ لوگ اس پر سوالات اٹھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کے معاملات ہیں کچھ انجیوز وہ ہیں جو کہ باہر سے پیسہ لے کر ایک سپیسفک ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہیں ایک خاص قسم کی فضاء کرنا چاہ رہی ہیں سوال تو وہاں اٹھتے ہیں اس کو کس طرح آپ جسٹیفائے کریں گے اور اس پر ایکشن بھی لیا سرکار نے انجیوز بین بھی ہوئیں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں سر میں صرف ایک بات بولوں گی کہ جب تک آپ دیکھیں اس طرح کی باتوں کے اوپر اس طرح تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں پولٹیکل ایجنسیز کے طور پر بھی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پولٹیکل ایجنسی کے طور پر یہ ایک چیز آگے آ رہی ہے اور یہ ایک ملک کو بسکلی اس میں انکشاف پس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں بات صرف اتنی اثر بات انڈسٹینڈنگ کی ہے بات اس چیز کو سمجھنے کی ہے اور اس چیز کو اپلائے کرنے کی ہے آپ نے بات کی فورن فنڈنگ کی آپ نے بات کی انجیوز بان کرنے کی میرا سوال یہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ کی سسائیٹی میں ڈراؤ بیک کیا پیدا ہو رہا ہے آپ کی سسائیٹی میں پروگلمز کیا آ رہی ہیں کیا لوگ اس سے کلچرلی اویر نہیں ہو رہی کیا عورتوں کو اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ نہیں معلومات حاصل ہو رہی صرف دیکھیں ایک گروپ وہ ہے اگر میں آپ ایک پولٹیکل ایک بات بولتی ہوں لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی امران خان جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ایک اور سازش کے تحت یہاں پہ آئے اور ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ جی ایک انکشاف ملک میں پیدا کرے اور ساری قسم بھی ڈسٹوربنسز لے کے چلے لیکن انہوں نے کیا آویرنس نہیں پیدا کی بلکل کی ایک پولٹیکل پارٹی ہے نا ایک بہت بڑے لیول کی میں بات کر رہی ہوں لائک وائز اگر آپ اس کو بہت ایک چھوٹے پیمانے پہ جو کہ عورت مارچ کو ابھی سٹارٹ ہوئے تین چار سال ہوئے ہیں میں اگر اس پیمانے پہ اس چیز کو لے کے چلوں تو کیا وہ اپنی ایک آویرنس کے طور پہ کام نہیں کر رہی ہے بلکل کر رہی ہے اگر اس سے آپ کے ملک میں کوئی ایکسٹریمزم راڈیکل کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان ہوتا ہے آپ کے پبلک ڈومینگ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو صرف وہاں بات بنتی ہے ادھر بائی صرف ایک اتجاج کے اوپر ان چیزوں کو روک کر پابندی لگا کر آپ کس قسم کے انصاف کی بات کریں یہ تو سیدھا سیدھا پھر آپ کی کانسٹیٹوشن کی فیڈوم آف رائٹ کی وائلیشن ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کا ملک کر رہے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اس میں بس میں ایک چیز اور آڈ آن کرنا چاہوں گی جس چیز میں مجھے لگتا ہے ہاں اس چیز میں آپ ریفارم لے کے آ سکتے ہیں عورت مارچ کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کی بہتری کے لیے کام ہو اس بہتری کے لیے ایک نمائندہ ہونا چاہیے ایک ریپریزنٹیشن اس کی ہونی چاہیے جو سرکار تک اپنی بات لے کے جائے اور اپنی بات منوائے اور ان لوگوں کی ان عورتوں کی رائٹس کے لیے کام کرے یہاں پہ ہم لاک کر رہے ہیں یہاں پہ چیزوں کی ہمیں تھوڑی سی ترتیبی کی ضرورت ہے لیکن کمپلیٹلی اس کو آؤٹ کلاس کر دینا is not the solution تو کیا صرف عورت مارچ ہی ایک نمائندگی کر رہا ہے فیمنزم کی پاکستان میں کوئی اور چیز نہیں ہے کوئی اور ایسے معاملات نہیں ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ فیمنزم کا فائدہ ہوا کیا پاکستان کو سر آپ نے بہت اچھی بات بولی ہے اس معاشرے کو کیا فائدہ ہوا ہے بہت اچھی بات بولی ہے یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اور اتنے پلاتفارمز ہیں اتنی عورتیں ہیں اب آپ دیکھ لیں آپ ومن ان لوگ کی بات کر لیں سر اتنے یہاں پہ پلاتفارمز بنے ہوئے ہیں جو عورتوں کی پازداری کے لیے عورتوں کی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے ومن ڈیویلپمنٹ سیکٹرز یہاں پہ موجود ہیں ہم نے ایک عورت مارچ کو پکڑ کے اتنا سگنیفائیڈ اور اتنی زیادہ اہمیت کیوں اس چیز کو خالی دے دی ہے کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ ایک مسئلہ بنا دی ہے کہ جب آٹھ یا بارہ مارچ جو بھی وہ دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں نو مارچ یا دس آتی ہے سب آدمی ایکٹیو ہوگے پہن جاتے ہیں چاہے وہ اسلام آباد ہو چاہے وہ یہاں کا لیورٹی چوک ہو یا چاہے وہ کراچی ہی کیوں نہ ہو we've all been you know seen that ہم نے دیکھی ہے یہ چیز تو جب اور اتنی زیادہ جگہیں موجود ہیں تو ہم ایک اس چیز کو بھی ایک peaceful طریقے سے کیوں نہیں چلنے دے سکتے ہیں آپ نے بات یہ بولی میں آپ کوئی بات بتا رہی ہوں اور بھی platform موجود ہیں ہمارے پاس secondly سر آپ نے بات بولی کہ کس حد تک یہ کامیاب ہے سر چیزیں کامیاب تب ہوتی ہیں جب لوگ اس کو support کرنے کے لیے کام کر رہے ہوں ہمارے یہاں پہ جب اس چیز کی support کیلئے لوگ نکلتے ہیں وہیں پہ ہی آپ انہیں روک دیتے ہیں let alone کام کیسے ہوگا اس کا success rate تو تب ہوگا جب ہم اس چیز کو accept کریں گے یہاں پہ تو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو فیمنسٹ کو ایک مومنٹ ہی نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں فیمنسٹم وہ کیا ہے کیوں ہے کیا ضرورت ہے ہمیں تو نہیں ضرورت ہمیں تو اسلام ہمارے رائٹس دیتا ہے بالکل دیتا ہے آپ وہ کیا uphold کر رہے ہیں ان رائٹس کو آپ تو نہیں کر رہے ہو اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں یہ ایک پیرلل چیز ہے یہ اسی کے ہی انڈر ایک چیز چل رہی ہے صرف اس چیز کا نام ڈیفرنٹ ہے لیکن اس چیز کو اتنا زیادہ ہوا بنا کے لوگوں کے آگے پیش کیا جاتا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو فیمنزم ہے اس کو صحیح طرح پوٹرے بھی نہیں کر سکے وہ جو اس کی نمائندگی کر رہے ہیں بالکل اور عام عوام میں یہ تاثر ہے یہ میرا اپنا نہیں لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگ فیمنزم کی جب بات ہوتی ہے فیمنزم ایکٹیزم کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جناب کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں راج کھان دیاں مستیاں نے اور کچھ نہیں ہے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے ہر بندہ اپنے نمبر ٹانگلے کیلئے آ جاتا ہے اپنی پروجیکشن سلف پروجیکشن کیلئے آ جاتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہمیں کچھ نظر ہوتا آیا نہیں ماں سوائے اس کے کہ یس آویرنیس ہوئی ہمیں پتا چلا معاملات کیا ہو رہے ہیں ہم نے جب بھی کوئی ظلم اور بربریت دیکھا تو یس سوشل میڈیا نے پرنٹ میڈیا نے الیکٹرونک میڈیا نے بھرپور ساتھ دیا ارسپیکٹیو آو تا فیکٹ کہ اس میں کوئی فیمنزم یا فیمنزم ایکٹیویسٹ کا کوئی خاص رول نہیں رہا ایسے جنرل ہم نے اس چیز کو اسپٹ کیا آپ کیا کہیں گی سر فیمنسٹ ایک موومنٹ ہے اس موومنٹ کے مینڈٹ کے چار پانچ چیزیں ہیں جو وہ فلفل کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے رائٹس ملیں ان رسپیکٹیو پروپیٹی تو وہ تو موجود ہے سر میں وہی بات بول رہا ہوں بلکل موجود ہے میرا پھر بات وہی آ جاتی ہے کیا ان کو ملتے ہیں on ground reality اب تو قانون بھی آگئے ہیں سر آپ absolutely ہے ہر چیز موجود ہے law میں ہمارے پاس ہر چیز ہے لیکن the point is execution کی جس کی وجہ سے یہ موومنٹ آئی ہے کہ جب اس کی execution نہ ہو سکے ہمارے پاس ایک active ادارہ اس طرح کا موجود ہو جس کی basis کی اوپر ہمیں اعتجاج کر کے اپنا حق لے سکے اول تو ہمیں اپنا حق لینے کے لیے یا میسر کرنے کے لیے ہماری حکومت اور ہمارے judiciary جیسے element جس کی میں خود بھی نمائندگی کرتی ہوں موجود ہونے چاہیے تاکہ ہمیں یہ avenue لینا ہی نہ پڑے لیکن جب وہ اپنے کام کرنے سے کاسے رہ جاتے ہیں تو ایک parallel چیز آپ کو چلانی پڑتی ہے which I am not totally against because considering the fact کہ ہم ایک democratic ملک ہیں ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں ہمارا right ہے جب ہم یہاں پہ labor unions کی بات کرتے ہیں ہم child abuse کی بات کرتے ہیں ہم different طرح کی government political parties ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ جب انہوں نے اپنی movement نکالنی ہے یا اپنے حق کے لیے بات کرنی ہے میڈیا نے بات کرنی ہے ہمارے پاس ہر وہ اداری موجود ہے جو ان سب کو تو حفظ پروائیڈ کرتے ہیں تو ایک عورتوں کا بھی proper طریقے سے ادارہ موجود ہونا چاہیے ادارے تو ہیں سر ادارے ہیں embarrassment office ہے absolutely women تھانے موجود ہیں absolutely judges موجود ہیں جی جی سر سر لیکن کہاں کمی ہے سر کمی یہاں آتی ہے جب وہ اپنے کام اس طریقے سے نہیں سر انجام دے پارے کیا کلچرل باریئر ہے سر probably کلچرل باریئر تو میں نے یا ملومینیٹڈ سوسائیٹی probably sir I'll consider it a male dominated society and the reason I'm not saying that there is something wrong in it it's not in Pakistan ہم لوگ میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک بات بولی تھی اور اس بات پہ میں خاص امفیسائز کروں گی male domination is everywhere it's not only in Pakistan sir ہر جگہ پہ ہے یہ چیز بات صرف اتنی ہے کہ عورتیں صرف اپنے کچھ ہم مسلمان عورتیں ہیں میں یہ بات ہر جگہ endorse کرتی ہوں کیا فیمنزم صرف اسلام کے لیے یا اور بھی صرف اور بھی ہے بلکل ہے لیکن میں صرف اس چیز میں یہ بات ضرور بولوں گی کہ دیکھیں ہم ایک اسلامی ملک ہیں اسلامی ملک کے علاوہ ہم ایک جو عورتیں ہم مسلمان ہیں ہمارے یہاں پہ آدمی کو ایک رائٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پریولیج رائٹ ہے وہ سربراہ ہے ایک گھر کا اس نے آپ کی گھر لے کے چلنا ہے اس نے ایک پاسداری کرنی ہے اس چیز کی اور وہ بلکل لے کے چلنا ہے لیکن اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے رائٹس کو وائلیٹ کرے ہمارے یہاں پہ ڈویسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا سوئے اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ بہنوں کے حق مار لیں اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ ان عورتوں پہ تشدد کریں جو کمزور ہیں اللہ نے تو آپ کو اپنے نبی کے ایک ایک اگزامپل دیا کہ آپ ان عورتوں کو اس طرح پیمپر کریں اس طرح ٹریٹ کریں جس کی وہ حق دار ہے ہم یہاں پہ اگر ہماری بات نہ مانے ہم عورتوں کو جلا دیتے ہیں اور جلانے کے بعد جب ہم ان عداروں سے اپنا حق مانگنے جاتے ہیں وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ کیونکہ یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے پھر وہاں پہ جب ہم عورت مارچ جیسے چیزیں لے کے آتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں آگے لے کے چلیں اور کچھ نہیں تو ہماری اتجاجیں سنی جائے وہاں پہ ہمیں کوڑے مار دیے جاتے ہیں پذیر آئی کیوں نہیں مل رہی ہے حکومتی سطح پہ آپ کو پذیر آئی چاہیے آپ کو انٹرنیشنل سطح پہ چاہیے یا آپ کو لوکل سطح پہ چاہیے سر ہمیں ہر سطح پہ چاہیے ہمیں بالکل ہر سطح پہ چاہیے اور ہم صرف یہ بات چاہتے ہیں کہ اس کو ہمارے رائٹس کے لئے استعمال کیا جائے میں یہ ہرگز نہیں سمجھتی ہوں کہ عورت مارچ یا فیمنزم کا یہ مقصد ہے کمپلیٹلی کہ آدمیوں کو بس جی پھائے لگا دیا جائے لیکن جب آدمی عورت کو پھائے لگائے گا تو پھر عورت چیخے گی اور چیخنے کا اگر وہ استعمال کرتی ہے تو آپ اس چیز پہ اس کو بین نہ لگا دے کہ بھئی آپ کے پلیک کارڈز وہ نہیں ریپریزنٹ کر رہے تھے جو آپ بولڈ رہے ہو صرف ایک اتنی سی بات کے پر because it's unjustified having said that آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں صرف کامیابی کی صرف ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے آپ کوئی بھی چیز آج ابھی سٹارٹ کریں گے اس کو ایک جگہ پہنچتے اس بات کا پتہ ہے لوگوں کو علم ہے شعور ہے ایک دفعہ یہ شعور اور جگہ جگہ پھیل گیا انشاءاللہ اس کے اوپر کام بھی ہوگا لیکن ہمیں اس کے اوپر جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمیں اس کو formulated طریقے سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے تاکہ جس مقصد سے یہ بنی ہے وہ مقصد اپنا چیف کر سکے ہاں اس میں ہم شاید کو تاہی کر رہے ہوں لیکن میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کیا یہ طریقہ کارگلت ہے اچھا عمرت آخر پر بتائیے کیا ہر عورت کو اپنے آپ کو اس فیمنسٹ ایڈریس کرنا چاہیے اپسلوٹلی بلکل لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کیا وہ اس فیمنسٹ کی ڈیفنیشن میں اپسلوٹلی 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 فیمنسٹ کیا یہ بات درست ہے سر میں اس سے تھوڑا سختلاف کروں گی دیکھیں فیمنسٹ آپ خود کی ذات کے لیے نہیں ہوتے ہو میں فیمنسٹ کسی دوسرے انسان کے لیے ہوں گی میں اگر فیمنسٹ ہوں میں اپنے گھر میں کام میرے گھر میں جو ہلپرز ہیں جو میرے گھر میں ہیں تو ان کو اپنی بہنیں اور اپنے گھر کی you know I consider them to be my family میرے یہاں پر اگر ایک لڑکی کام کرتی ہے اور اس کا خاند اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جو کہ بھی recently ہوا بھی ہے کہ اس نے گھر خرچہ نہیں لاکے دیا اس کا خاند کام نہیں کرتا اس نے اس کا گلہ دبا دیا تھا تو کیا میں اس کے حق کے لیے کھڑی ہوں and if I'm a feminist yes I'm a feminist so I'm not a feminist for myself I'm a feminist and projecting all other women جن کے rights violate ہوتے ہیں جن کو rights violate سے مراد یہ ہے کہ آپ انہیں ذہنی pressure دیتے ہو آپ انہیں جسمانی pressure دیتے ہو فیمنیسٹ but at the same time میرے گھر میں میرے اببائے میرے بھائی ہیں میں اسیس کو completely اسیس کی ایڈوکیٹو اور میں سٹرونگلی اسیس کو کنڈیم کرتی ہیں انہوں کے لیے جو اسیس کو غلط طریقے سے چلتی ہیں کیونکہ کئی لوگ اس کو غلط استعمال بھی کرتے ہیں وہاں پہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے وہاں میں فیمنیسٹ نہیں ہوں so it depends کہ آپ اپنے دماغ میں اس چیز کو کس طرح پروجیکٹ کر رہے ہیں it's all about that تو بات یہاں پہ تیہ ہوئی کہ it's all about پروجیکشن exactly thank you very much بہت مزا ہے آپ سے بات کر کے اور بہت سے کانسپٹس ہمارے اور I'm sure ہمارے لسن کے بھی کلیر ہوئے کہ فیمنیزم ہے کیا اور اس کے آگے فائدے کیا ہیں and I hope کہ یہ آگے پھلے پھلے اور بہتری آئے انشاءاللہ انشاءاللہ خواتین کے لئے انشاءاللہ امید ہے آج کا پروگرام آپ نے سنا ہوگا آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے till next time اللہ حافظ